یہ چھوٹے بچے نوشور و فروز کے نوائی گاؤں میں قدیم کھیل ملاکڑا کی تیاری کر رہے ہیں زور آزمائی کر کے اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلنے کے خواش مند یہ مل پلوان بن کر کارنا میں انجام دینا چاہتے ہیں ماضی میں اس گاؤں سے تیلک رکھنے والے نامی گرامی پلوانوں نے کئی کارنا میں انجام دیئے چائے کی چسکیاں لیتا یہ بودو خاند چانڈیو ہے یہ مل پلوان کئی مقابلے جیت چکا ہے اور ان مقابلوں میں جسم کی کئی ہڈیاں اور دانت بھی ٹوٹ گئے لیکن علاج کے لیے مشکلات کی وجہ سے یہ مایوس ہو گیا اس میں حکومت کا کوئی تاوان نہیں تھا ہر کوئی پلوان اپنے گاؤں سے کھا کر کے پلوان بنتا تھا ٹائم میں دس پندرہ ہزار کھا کے پھر پلوان بنے تھے آج وہ عزت نہیں ہے میلو میں نہیں کسی کو پلوان کی کا عزت ہی بنتی ہے ملاکڑا شاکین کا کہنا ہے کہ حکومت سر پرستی کرے تو آج بھی لائکے کے پلوان کارنا میں انجام دے سکتے ہیں حکومت کو اس کے لیے کوئی فنڈمٹ رکھنے چاہیے مل پلوان جو ہیں جو کھیل رہے ہیں ابھی یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی بھی تو کچھ مالی مدد کرنی ہے جو پہلے بیس بیس سار کھیل کے گئے ابھی وہ بڑے ہو چکے ہیں تو ان کو حکومت کچھ نہ کچھ تو دے پہلوانوں کا کہنا ہے کہ دوسرے کھیلوں کی طرح پہلوانی کی بھی سرپرستی کی جائے تاکہ اس کھیل کی جانبی راگ بھوننے والے نو جوانوں کو اپنی سلایتیں دکھانے کا موقع مل سکے مل پلوان بودو خان کا کہنا ہے کہ حکومت مل پلوانوں کے لیے روزگار اور وظیفیں مقرر کرے تاکہ سندھ کے اس قدیم خیل مل کو بچایا جا سکے کیمرامین حسین سمرو کے ساتھ زائد راج پر سما نشرف روز